کہ جو دنیا کے تارک ہوتے ہیں وہ ہمیں دل سے پسند ہوتے ہیں اور جو دنیا کے حارس ہوتے ہیں ہمیں ہم دل سے ریپلس کرتے ہیں اور ہمارا دل ان کو ریپلس کرتا ہے ہمیں وہ لالچی لگتے ہیں کوئی بھی لالچی دوست آپ کا اتنا قریبی بچپنگا دوست ہو وہ آپ کی فرسٹ منٹل دسپوزیشن نہیں قائم کر سکتا آپ اس کو آپ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے سو جب ایک ڈنڈے پہ قرآن پاک کی آیتیں لکھ کے موہ پہ ماری جائیں گی تو ڈنڈا کے دور پہ تو آپ کسی کو شراب کھانے میں نہیں لے کی جا سکتے تو قرآن کی طرف کیسے لے کی آئیں گے میں آپ کو کہوں نہ کہ آپ کو میں دس لاکھ روپے دیتا ہوں اور پچاس ڈنڈے روز کھانا تو آپ کہیں گے رکھ اپنے پاس دس لاکھ روپے بڑا ہی واسٹ ٹاپک ہے ہم کوشش کریں گے کہ اسے گھنٹے کے اندر اس کے سارے رموز و کاف کے اوپر بات کریں اور آپ کو سمجھا سکیں آج کے دور میں مومن کون کہلاتا ہے کیا مومن کے لیے جہاد لازمی ہے یا پھر جہاد کے بغیر ہی بندہ مومن کہلائے جا سکتا ہے ساحل عدیم صاحب بہت شکریہ آپ کا ساحل عدیم صاحب سب سے پہلے جب مومن کا لفظ آتا ہے تو کیا ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں آتی ہے نبی علیہ السلام کے کسی رہا جو ہے نا وہ مومن کے لفظ سے اگر آپ نے وہ سانچے میں مومن کو ٹیسٹ کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کے سیرہ کا ایک ایک پہلو اٹھانا پڑے گا پورا فل سپیکٹرم جتنے بھی آپ نے حدیث بتائی ہیں نا وہ الگ الگ کلرز آف دہ سپیکٹرم کو بتا رہی ہیں تو آپ پھر دیکھتے ہیں اور ذہن خود ہی ایک بہانہ کرتا ہے کہ اچھا تو نبی علیہ السلام تو نبی تھے تو میں کیسے ایک عام بندہ کیسے اس آج تک پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ستارے نبی علیہ السلام کے نور سے روشن ہوئے وہ صحابہ جو تھے جو اپنی اس زندگی کے اندر جس زندگی میں ہم بھی اسی طریقے سے والے کام کر سکتے ہیں جنہوں نے کر کے دکھائے اور ان کی ڈیلی لائف سے لے کے ان کی کمیونل لائف میں اجتماعیت کے اندر بھی وہ جس طریقے سے عمل پیرا رہے تو ہمیں صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہماری زندگی میں نہیں گزر سکتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے گزروا نہیں دیا تاکہ کوئی بہانہ یا حجت نہ رہے کہ ہمارے ہاں تو یہ واقعہ ہو گیا ہے تو یہ دور چل رہا ہے اور شیطان بار بار یہی بہانے سب سے بڑے بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ وہ دور کوئی اور تھا تو یہ دور کوئی اور ہے ہمارے علیہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی آسانی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو آخری نبی بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میرے اور قیامت کے بیچ میں یہ فاصلہ ہے بس یہ دو انگلی ہیں کہ ٹھیکی کہ اب قیامت تک ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا کہ جس معاملے کا ڈریکٹ استدلال اس اصول سے ڈریکٹ استمبات نبی علیہ السلام کی سیرہ سے ڈریکٹ نہ لے سکیں اور کچھ ایسے واقعات صحابہ کے ثروبی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں صحابہ نے کر کے دکھا دیئے کہ جس سے ایتلیس خلفہ راشدین نے کہ جس سے یہ سمجھ آ گیا کہ اب کوئی ایسی حجت قیامت کے آخری بچے کو بھی نہیں ہونی کہ جس سے یہ پریسیڈنس پہلے سے نہ ہمارے پاس موجود ہو کہ جو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے انفرادی طور پر اور استعمائی طور پر سیاسی طور پر اور معشرتی طور پر تو جیسے ہی آپ مومن کا لفظ بولتے ہیں تو میرے سامنے ایک دم ایک صورت چمکتا ہے نبی علیہ السلام کا اور پھر ایک دم پوری ایک کانسٹلیشن سامنے آئے رہتی ہے خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی جنہوں نے وہ کر کے دکھا دیا اور اتنی عمریں بھی گزاری جتنی ہم گزارتے ہیں اس سے زیادہ کٹھن عمریں اور زندگی گزاری اس میں ہم ہیں تو پھر کسی کی قسم کی کسی اور نئے فلسفی کی ضرورت رہتی نہیں اچھا ذر یہ مسلمان ہونا تو ایک گفت ہے مومن ہونا ایک جہت ہے کیا پیارا سوال کیا آپ نے جی ہاں سخت جد و جہت ہے نبی علیہ السلام نے کہا دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ اپنے کپڑے بار میں سے بچا کے ایک سخت کٹھن راہ ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں اس میں سے اپنے کپڑے بچا کے گزر رہے ہیں آپ تو یہ تو معاملہ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا کہ کانسٹنٹ سٹرگل ہے اقبال نے بھی اس کو کانسٹنٹ سٹرگل ہی کہا نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے دنیا کی مثالیں دی ہیں ایون اللہ تعالی نے بھی حدیث کدسی میں بھی جس طریقے سے اللہ تعالی بھی دنیا کو دھدکارتے ہیں کہ یہاں پہ نہ کئی پھس جانا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیں تو جنت کے بادشاہ سارے مگر دنیا کی ایک جیل کی کالکوٹری میں ہم تکلیف کے اندر سفرنگ کے اندر ایبزورب ہوئے ہیں رادر کے سفرنگ ہم پہ ہمارے اندر ایبزورب ہوئی ہے اس کا اللہ نے اولد مطلب بتایا اولد پرسپیکٹیو دیا کہ ہم سفرنگ کے اندر ایبزورب ہو گئے آکے کہیں اور کی مخلوق ہے کہیں اور وقت گزار رہی ہے بس سبتہ تو خواہشات ہمیں جنتیوں والی آتی ہیں مگر معاملات ہمیں دنیا والی آتے تو پھر جو دنیا میں جو بھی آپ کچھ دیکھتے ہیں وہ جنت کے ہی مخلوق کے اکارستانی ہیں ساری کچھ ایسے چیزیں ہیں جو اللہ نے کہا تھا صرف جنت کے لئے مختص رکھنا یہاں پہ وہ حرام ہو جائیں گی کی تو جیسے کہ تمام تر ایتھورٹی آپ کے پاس ہو اور آپ جو دل چاہے کریں ایسے نہیں ہیں اللہ نے کہا تھا یہاں پہ جو میں چاہوں گا کریں وہاں پہ جو تو چاہے گا کر لیں تو بس یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ہمیں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب تک آدم علیہ السلام کی کہانی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم جنت کے لئے ہی بنے تھے جنت میں ہی بنے تھے پس دنیا میں بس تھوڑا وقت ہی گزار رہے ہیں تب تک کوئی بندہ بھی ہم سے محفوظ نہیں ہے کیونکہ جس بندے کو ساری کی ساری طاقت چاہیے ساری عورتیں چاہیے سارا پیسہ چاہیے ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہیں سے تو وہ لے کے آ رہے ہیں خواہشیں سب کی وہی خواہشیں تو وہ کہاں سے آ رہی ہیں وہ اس کے اس 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 مقام کی خواہشیں جس مقام کے وہ خود بادشاہ ہیں ہم سارے اور ملکہ ہیں ساری تو یہاں پہ آکے سب سے زیادہ خوبصورت تو سب سے زیادہ تاکتوار بننے کی جو خواہش ہے نا یہاں پہ اسے قرب کرنے کا نام ایمان اور مومن وہ تھا جو اس کو کنٹرول کرتا یہاں پہ آکے وہ اس چیز کو قربان کرتا تھا اور لوگوں کو دیتا تھا رادر دن لینے کے سو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو اسلام نے بڑے خوبصورتی سے قرآن پاک میں سمجھا دیا باقی کی کتب میں بھی سمجھایا ہوگا مگر جس تفصیل سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اس کے بعد تو فلسفہ کی کوئی اور قصر رہتی نہیں گئی ہمیں کوئی اور سمجھا ہے یہ سمجھایا کہ کوئی ابحام نہ رہے کسی بھی چیز کا ٹھیک اچھا سائل صاحب ایک اور جو ہے وہ ہے کہ آج کل یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ بندہ دنیا دار ہے کہ ایک بندہ دنیا دار ہوتے ہوئے بھی اس رینگ کے اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں پر مومن فائز ہے مومن دنیا دار ہی ہوتا ہے مطلب لفظ کا آپ نے دنیا دار بولا ہے تو وہ دنیا کا حارس ہو تو وہ تو نہیں ہو سکتا مومن مگر دنیا دار کا مطلب جو اسلام میں ہے جو فلسفے میں ہے وہ یہی کہ دنیا میں تو رہنا ہے آپ نے لا رہبانی ہے فیل اسلام نبی رسول اللہ نے شارف میں کہا کہ دنیا ترک نہیں کریں گے آپ دنیا کے اندر ہی رہیں گے علی بن نبی طالب علیہ السلام نے کہا کہ دنیا اور آخر ایمان کی مثال ایسی ہے کہ ایمان ایک کشتی ہے جو دنیا اور پانی ہے کہ رہیں گے کشتی بھی اپنے جوبن پر تب ہی آئے گی جب پانی پر چلے گی تو تو پانی کے اندر چلی جائے گی تو ختم ہو جائے گی کہانی مگر پانی سے الگ ہو جائے گی تو اپنی اپنی حییت کو چھوڑ دے گی جس کے لیے وہ جس مقصد سے بنی ہے تو وہ پانی کے اوپر بھی رہنا ہے مطلب سمندر میں بھی جانا ہے مگر پانی کے اندر نہیں جانا تو دنیا دار پانی کے اندر چلا جاتا ہے اس لیے وہ کسی کام کا نہیں رہتا ٹھیک اچھا سائل صاحب یہ بڑا ہے کہ مومن وہی ہے جو آج کل کے دور میں سمجھ جاتا ہے کہ ہر چیز سے وہ کنارہ کشی کر لیتا ہے خود کی زندگی گزارتا ہے یعنی مومن کو لوگ ولی سمجھتے ہیں مسلمان مومن اور ولی یہ جو لفظ ہیں کیا ہر بندہ اپنی ذات میں مومن بھی ہے ولی بھی ہے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلانا نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے تبلیغ کرتا ہے تو ہمیں شفا چاہیے تو اس کے دھر پر جانا پڑے گا وہیں سے ہمیں کچھ ملے گا خود ایکسپلور نہیں کرتے تو اس کو نگیٹ کریں گے کہ ہر بندہ جو ہے اپنی ذات میں ولی ہے دیکھیں ولی تو ولی ایک ایسے مرتبہ ہے کہ جو اپنے احصاف اور عامال کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے اور اللہ کے بیچ میں راستہ بن گیا بلکہ وہ اکسانچہ بن گیا جب تک ہم اس کو سانچے سے اٹھا کے راستے میں ڈالیں گے تو شک کرتے رہیں گے جب اس کو سانچہ رکھیں گے تو ہم اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے یہ جو نفسیات ہیں نا اس کو بہت آسانی سے سمجھنے کی ضرورت ہے زیادہ راکٹ سائنس بنائیں گے تو مسائل میں پڑیں گے کہ جب اگر ولی کو ہم نے اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ بنایا تو ہم اسلام سے فارغ ہو گئے اور اگر ہم نے اللہ تک پہنچنے کا سانچہ بنایا تو پھر جہد شروع ہو گئی کہ یہ سانچہ تو اللہ نے ہر ایک کو دیا پھر میں کیوں نہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو اپلائے کرتا کیونکہ ایسا کوئی ولی نہیں ہے جو کہ نبیل اسلام کی سنت پوری نہیں کرتا تو اصل میں تو سانچہ نبیل اسلام ہی کا ہے اس میں ولی اپنے آپ کو فٹ کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے اس کو وہ والی چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی جو عام دنیا داروں کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس لئے ہمیں اور زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فطرہ کی اندر سے آواز آئے کہ جو دنیا کے تارک ہوتے ہیں وہ ہمیں دل سے پسند ہوتے ہیں اور جو دنیا کے حارس ہوتے ہیں ہمیں ہم دل سے ریپلس کرتے ہیں ہمارا دل ان کو ریپلس کرتا ہے ہمیں لالچی لگتے ہیں کوئی بھی لالچی دوست آپ کا جتنا قریبی بچپن کا دوست ہو وہ آپ کی فرسٹ منٹل دسپوزیشن نہیں قائم کر سکتا آپ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے آپ اٹریکٹ انہی لوگوں کی طرف ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے تارک ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہمیں وہ دینے والے ہوتے ہیں جو لینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف آپ کا ہاتھ نہیں جاتا بایئے کہ میاں بی بی ہوں تو دونوں لینے والے میاں بی بی ہوں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں باپ بیٹا دونوں لینے والے ہوں تو پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بزنس پارٹنر ہوں یا دوست ہوں جب تک دو دینے والے یا دینے والا بندہ سنٹرائز نہیں کیا جائے گا تب تک نہ دنیا نہیں بسکے گی نہ آخرہ تو ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ ولی تمام تر نشانیاں رکھتا ہے جو کہ ایک مومن کے نبی علیہ السلام سے ڈریکٹلی لیے گئے اور صاف ہوتے ہیں اور وہ خود ہی روشن ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے ولی اللہ کو اس جگہ پر کٹیگری میں اس جگہ پر رکھ دیا ہے جس میں وہ ہمیں دنیا سے ترک نظر آتے ہیں اگر کوئی دنیا سے ترک دنیا داری کو ترک کر چکا ہے تو ہم اسے ولی سمجھیں گے اور اسے ہی ولی سمجھیں گے عام بندہ جو بزنس کرتا ہے روز مرہ زندگی میں انوالو ہے رشتہ داریاں رکھتا ہے اور ساتھ سارے ایسو پیس بھی پر عمل کرتا ہے جو کہ ولی اللہ کے ہیں ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے یا اسے ولی اللہ نہیں سمجھیں گے یہ جو فرق ہے یہ آپ نے سمجھانا ہے لیکن صدام حیدر صاحب لاہور سے ہمارا صاحب موجود ہے صدام حیدر صاحب آپ صاحب عدیم صاحب سے سوال کر سکتے ہیں جی صدام اسلام علیکم بڑا ہی اچھا ٹوٹک رکھا آپ نے آج مرد مومن کے بارے میں میرا اس کے بارے میں ایک سوال ہے صاحب عدیم صاحب سے وہ یہ ہے کہ آج کل کی جنریشن ہے یہ عموماً علمہ کرام کو تو ینگ جنریشن سننا پسند نہیں کرتی اس میں یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ یہ دین کے ساتھ بہت ایکسٹریم ہوتے ہیں لوگ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ خود ان کو قرآن پڑھنے کا یا پھر نبی علیہ السلام کی صحیرت کو پڑھنے کا یا ٹائم نہیں ملتا تو یا ان کے اندر کوئی خاص قسم کی دلچسپی نہیں ہوتی تو جب یہ تیزیں نہیں ہوں گی علمہ کرام کو بھی نہیں سنا جائے گا اور خود بھی نہیں ایکسپور کیا جائے گا اور نبی علیہ السلام کی صیرت کو پڑھنے کے لیے ٹائم اور دلچسپی نہیں ہوگی تو پھر ایک مرد کامل مومن اور کامل ایمان والا بننے کے لیے انسان کو مطلب کس طرح وہ ایک کامل ایمان والا بن سکتا جب اس نے صیرت اور قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو اس کے بارے میں صاحب علیہ دین صاحب کو گائیڈ کریں بچے جو ہوتے ہیں بچے بارہ تیرہ سال تک ان کا قصور نہیں ہوتا کہ ان کو دین سے دلچسپی نہیں ہے یہ بڑوں کا قصور ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو دین سے دلچسپی نہیں ہے تو میں ہمیشہ علماء اکرام کو ہی جو ہے نا قصور بار ٹھہراتا ہوں کہ دنیا کے ہر اس کام میں یہ صرف فلموں کی بات نہیں ہو رہی گانوں کی بات نہیں ہو رہی ایون سائنس کی علوم کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ینگ جنریشن یوت اس طرف جو اٹریکٹ ہو رہا ہے تو وہ جو طریقہ کار ہے نا ان کو اٹریکٹ کرنے کا وہ ان کا صحیح ہے بے شک ان کا فلسفہ بے شک غلط ہی ہو سو یہ لوگ کہتے ہیں نا لوگ فلموں میں یا گانوں میں میرے بچے انوال ہو گئے ہیں تو ادھر تو میں ہے تو گانے تو نہیں بجاستہ قرآن پاک کے اندر یا میں تصویریں تو نہیں بناوں گا فلمیں تو نہیں چلاوں گا نبیر اسلام کی تو آپ سمجھنی کچھ کریں کہ باقی کے تمام تر ایسپیکٹ کے اندر بھی تو وہ اترہ ہی اٹریکٹڈ ہے نا صرف اسلام سے ہی وہ اٹریکٹڈ کیوں ہے ترسوچنے والی بات ہے نا یہ ہمارا پہلا ٹاپک بھی تھا جو آپ نے کہا تھا کہ بارہ سال کی عمر میں شعور شروع ہو جاتا ہے پہلے لا شعوری ہے لا شعوری کے دنوں میں اگر آپ نے ہیمر کرتے رہے ایک چیز کو کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں علماء اکرام کا قصور ہے میں سمجھتا ہوں سر والدین کا سب سے بڑا قصور ہے جی نہیں والدین بھی تو اسی معاشرے کے وہ علی لوگ ہیں جو اُڈھی بچپن سے بڑے ہوئے نا علماء اکرام تو ایک کانسٹ دیکھیں والدین کے پاس قرآن نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مگر علماء اکرام کے پاس تو قرآن ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا سو جب ایک ڈنڈے پہ قرآن پاک کی آیتیں لکھ کے مو پہ ماری جائیں گی تو ڈنڈا کے دور پہ تو آپ کسی کو شراب کھانے میں نہیں لے کی جا سکتے تو قرآن کی طرف کیسے لے کی آئیں گے میں آپ کو کہوں نہ کہ آپ کو میں دس لاکھ روپے دیتا ہوں پچاس ڈنڈے روز کھانا تو آپ کہیں گے رکھ اپنے پاس دس لاکھ روپے ٹھیک ہے تو جس طریقہ کار سے علماء اکرام نے نبی علیہ السلام کو پرزنٹ کیا ہے اور دین کو پرزنٹ کیا ہے صحابہ کو پرزنٹ کیا ہے وہ طریقہ انتہائی ناکس ہے آپ کو ابھی کی یوت کی بات نہیں کر رہا ہوں پچھلے تقریباً ہزار سال سے ہمارا یوت اسلام سے دور ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جمہور عوام دینی ہو کیوں نہیں ایسے ہوا یہ صرف صحابہ تابعین اور طبع تابعین کے دور میں ایسا کیوں ہوا بکہ وہ کچھ ایسے کریکٹر ایلمنٹس نبی علیہ السلام کے پریکٹس کر رہے تھے جو علماء اکرام نے بعد میں پھر فورگو کر دی ہے سب سے پہلے تو حلم کا تھا حلم آپ کبھی دوڑ سکتے ہیں کہ عالم اور حلم اکٹھا ہو جائے سختی اور کرخت کی اور ایک دوزک کا پکا پکا لیبل آپ کو اگر ملتا ہو مسجد جا کے تو آپ کی سیلف ایسیم ہی گوارہ نہیں کرتی کہ آپ ایسی جگہ جائیں جہاں پہ آپ جج اور ٹیگ ہوتے ہوں کہ میرا تو پکہ دوزکی ہوں نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا تھا دو منٹ گزارتا تھا جنتی ہو جاتا تھا ہمارے علماء اکرام کے پاس آدھا سیکنڈ گزارتا ہے ایک گھنٹہ گزارتا ہے پکا دوزکی ہو جاتا ہے سوچیں صحیح اس کو بھی ٹیگ لگتا ہے نا یہ بھی کام غلط ہے تمہارا یہ بھی کام غلط ہے مطلب سوچیں صحیح کونسا ایسا عالم ہے جو مقابلے نہیں کر رہا یا کونسا ایسا عالم ہے جو اس وقت یہ ججمنٹ پیس نہیں کر رہا کہ اس کے پاس کوئی ایسی وحی آتی ہے جو دوزکیوں کا ٹیگ لگا کے بتاتی ہے نویر اسلام نے جہلیہ کے مکہ کے دور جہلیہ کے مکہ کے دور میں اپنے آپ کو جادوگر بنوایا تھا وہ والا جادوگر جو پاکستان میں کس طریقے سے بولا جاتا ہے وہ کیا کہتا تھا جادوگر کہ یہ جیسے ہی محمد مو کھولتے ہیں ان سے عشق ہو جاتا ہے اس کو کوئی جادو آتا ہے آپ ایک بھی ایسا مولوی ایک بھی ایسا عالم بتائیں جس کی اپنی فالوئنگ نے بھی بلائنڈ فالوئنگ نے بھی اس کو جادوگر کہا ہو کبھی کبھی بھی نہیں کہتے کیونکہ وہ والا جادو چھوڑ چکے ہیں وہ شیرنگ افتار عالم کدھر پاہ جاتے ہیں وہ گرامر درست کرنے والے فیسینیشن قائم کرنے والے وہ سٹوری ٹیلر جو کہ واقعی میں ہیروئیزم کر کے دیں وہ کہاں پاہ جاتے ہیں وہ یورپ میں پاہ جاتے ہیں اچھا یورپ نے اپنے فلسفے کے اندر ہیروئیزم کا کانسٹیپٹ اتنا ایبسلوٹ کر کے دیا یہ یونانیوں سے پکڑا پھر اطالویوں سے پکڑا انہوں نے جو بھی پرانی سیولیزیشن دونوں کی تھی وہ ہماشاں اپنے اپنے کریکٹرز کو ہیروئیک منفیسٹیشن دیتے رہے عبام ان کو ہیرو بچے کو تو ہیرو چاہیے ہوتا ہے بچے پھر ویسے ہی بننے ہی کچھ کرتے رہے ٹھیک اسی لیے انہی کے تینوں پیچھلے تینوں میجر گلوبل فلسفے یورپ سے کیوں آئے کبھی سوچا ہم نے کیا پیٹلزم ہو ہولینڈ سے آیا کومنزم ہو یورپ سے آیا سوچیں تو صحیح ہمارا فلسفہ کیوں نہیں اٹریکٹ ہو رہا ہم نے تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ درگزر ہمارے فلسفے میں مگر ادھر اٹریکٹ ہو جن کے پہنچ جاتے ہیں سارے سوچنے والی بات ہے نا سارا صاحبہ اسلامباد سے ہیں ان کا بھی کوئشن لے لیتے ہیں جی سارا صاحبہ السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام میرے یہ سوال ہے کہ آج کل کی عورتیں اور لڑکیوں کی علمے جی تو آج کل جو ہے نا لڑکیاں اپنے مردی سینے کلتے ہیں مائن پوچھتے کہ دیکھے کہاں سے آ رہی ہو کہاں سے جا مطلب کہاں جا رہی ہو وہ ان کے پاس ایسے کہاں سے آ رہی ہے ان کے پاس شوپن کہاں سے تو یہ آیا کچھ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنی گھر چلانے کے لیے اپنی بچیوں کو ایک جریعہ بنا کے وہ یہ کام کرتے ہیں تو آیا ان کو موت اور آخرت اور قبر کی وہ یاد نہیں ہیں یہ دو دن کیلئے دو دن دن دنیا کی خاطر کے لیے مطلب اس دنیا میں مطلب پرین کپڑے پیننے کے لیے اور شوز پیننے کے لیے بندہ اپنا آخرت بھول جاتے ہیں تو یہ نہیں آدھ ان کو کہ ہم نے مرنا بھی ہے اس دو فٹ پین فٹ کا پر پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ہے کہ وَمَا تَدْرِبِ آئیے اردین کا موت یہ بھی ہم نہیں بتاتے کس ملک میں اور کس زمین میں ہم نہیں مرنا ہے تو آیا ہماری جو دوسرا جو سوال ہے یہ جو ہماری مولانا ہیں جتنی بھی ہیں ان کو کوئی ایسے ہونی چاہیے ٹی وی بلکل ایک پروگرام بیلی کچھ حرام حلال کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں کیونکہ ہم تو جب بھی ٹی وی کھولتے ہیں کچھ سیاست کے باتیں سنتے ہیں سیاست کے اور دراموں کے سلموں کی لاوہ ٹھینے میں کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک اپنے اپنے عزیزوں کی جو اس کے بارے میں بولو کہ ان کو کلمہ کرنا ہے اس کو ہم کیسے مان لے کہ یہ ہمارا عزیز اعظم ہو اس کو رسول اللہ نہیں پتا اس کو کون رون پا ہے یہ سوال آپ نے اٹھا دیا ہے لیکن ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے کیونکہ یہی بڑا مسئلہ ہے چلیں آپ کی اپنی رائے ہے یہ سائل صاحب تفصیل جواب دیتے ہیں تین سوال سائل صاحب مجھے ان کے سمجھ آئے ہیں پہلا سوال تو یہ نہیں سمجھ آیا بلکہ دو سمجھ نہیں آئے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے رہتا ہوں میں کہ علماء اکرام ٹی وی پہ اس لئے نہیں آتے بکہز دو وجوہ آتے ہیں ایک تو علماء اکرام بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے نیوز کاسٹر پرامٹر سے پڑڑ رہا ہے نہ ان کی اردو اس طرح کی جو یوت بولتا ہے نہ ان کی گرامر اس طرح کی جو یوت سمجھتا ہے تو ہوتا کیا ہے پھر ٹی وی والے صرف ایک کام کرتے ہیں یوت کے لیول پہ علماء اکرام آئیں یا علماء اکرام یوت کو اوپر لے کے آئیں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا جی سائل صاحب اور یوت کو مطلب بچہ گھٹر میں گرتا ہے تو آپ گھٹر میں جاتے ہیں بچے کو بچانے کے لیے باہر تو نہیں آوازیں لگاتے بچے کی جان بچانی صحیح اوپر سے میں کون کہہ رہا کہ گھٹر میں ہی جائیں گھٹر میں نہیں گرے وہ واقعی میں جہاں جہاں پہ ان کو صحیح گرامر ملتی ہے تو مولوی کو بھی سنتے ہیں آٹھ نو مولوی ایسے وائرل ہوئے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کو بات کرنے کی جو ہے جب ایک علماء اکرام کی پورا جتھ زیارت اور لوٹ دو منٹ سے زیادہ برداش نہ اور اونگ اور نیند آ رہی ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اگلے بندوں کو سلانے کی مشینے بنائی ہوئی ہم نے اور بات کرنے کی بجائے ایسے اس تلفز سے اردو اور اپنے ہجے کو ایسے بول رہے ہوں جیسے کہ وہ صفحے پہ لکھے چیزیں پڑھ رہے ہیں خالی ان کو اتنی سینس نہ ہو تو پھر ہوگا کیا اس کا ریکوائل افیکٹ یہ ہوگا کہ لوگ ان کو سننا بند کریں گے تو ٹی وی تو ایک کمرشل انڈسٹری ہے وہ پھر دیکھتے ہیں جہاں پہ ان کی ریٹنگ کام آرہی وہ پروگرام بند کر دیتے ہیں اس طریقے سے کرتے کرتے علماء اکرام خود ہی فیزل آؤٹ ہوئے کسی نے جان کے نہیں علماء اکرام کو باہر نکال آئیں گے ٹی وی تو ایک کمرشل میڈیم ہے جو کسٹمر کہے گا وہ لوگ آ جائیں گے اس کے اوپر جو دوسری بات ہے چالیس پنتالیس سال کی پلس آنٹی اور انکل نے یہ سیاست دانوں کو لڑا کا مرغہ دو اکٹھے کرنے کا شوق پالا ہے یہ جو پچھلی نسل نے تباہی مچائی ہے اس لئے بچوں نے بھی فیسنیشن کیئی اس لئے لوگ اس کی طرف آگئے جو دوسری کوئی آپشن نہیں ملی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ بتائیں اسلام پارٹی یا مسلم لیگ اپشن پی ٹی آئی یا ایم کیوں اپشن اسلام والا اپشن نہیں کوئی نہیں تو پھر آپ کو ایسی لوگ ملے گئے جن کو کلمہ آتا ہے نماز آتی ہے میں دیکھا نماز بھی الٹے آت کو سیتے بچاروں نے کیا کرنا ہے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے جو آپ کا پہلا سوال تھا نا لڑکیوں کا جو خود کمانے چلتی ہیں اور کیا کماتے نہیں آتی وہ مجھے تو میرے سیمپلز میں اس طرح کی خواتین ابھی ریجسٹر نہیں ہوئیں جو جن کے گھر والوں کو پتہ ہی نہ ہو یاد اکھئے گا ہماری بڑی ٹین پرسنٹ ایک ایسی پاپلیشن ہے جن کو دین کی وہ ہی سمجھ ہے کہ جن سے آپ بحث بہث تو بہت بڑا لفظ ہے بہت کریں تو ان کو لگے کہ تھوڑا سا مشاہدہ ہے کہ اللہ رسول کی کیا باتیں ہو سکتی ہیں بات بھاگی گا اسی نوے فیصد تو بڑی بات ہے جو کلمہ پڑھ لے آپ کسی گاؤں میں جائیں پوچھیں کوئی ایک حدیث بتائیں بڑی بات ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام کے ساری عمر نماز نہیں پڑی انہوں نے سو وہ یہ وہی لوگوں انہی میں سے آتے نا یہ لوگ پھر سوش اکنومی کلاس اے کے جتنے بھی اجڑ لوگ ہیں وہی تو حکمران ہیں ہمارے سارے شروع سے سوش اکنومی کلاس اے کے اندر تو کبھی بھی دین نہیں گیا اور بائی دو یہ یہ ہزاروں سال سے نہیں گیا ان لوگوں کو ہم لوگ جیسے غلام خون ہمارا ہے ان لوگوں کو ہم ان کے تابع آ جاتے ہیں ورنہ ان کا کام تھا کہ زمینے سمالو پیسے سمالو ان کا کام ہم نے حکومت سمالو خود لگایا نا ان کا کام تو نہیں حکومت سمالو یہ تو ہم جیسے نکٹے قسم کے جتھیں ہیں جن کی اوپر اس جیسے اکم آنی آتے ہیں تو میرا بھی سوال یہی تھا دو بیچ میں کالر آگے سوال اسی کے اوپر ہم واپس آ چکے ہیں کہ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ دنیا دار اور ساتھ ایک کلمہ گو یہ دونوں الگ پروفیشن منا دیے گئے ہیں ان دونوں پروفیشن کو جو ایک پروفیشن لے کر جاتا ہے وہ دوسری طرف نہیں دیکھتا جو دوسری طرف ہے وہ پہلی طرف نہیں دیکھتا تو اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ سلام کے جو صحابہ اکرام تھے وہ سب کچھ تھے آل ان ون تھے وہ دنیا دار بھی تھے حضرت سمان گنی کی اگزمپل ہے جس طرح تجارت کرتے تھے ساتھ وہ صحابی بھی تھے اور بہترین کرتے تھے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے ہم کس طرح وہ چیز لا سکتے ہیں آج کے نوجوان کو چھوڑ دیں یہ پچھلے ستر سالوں میں جو کچھ ہو گیا چلیں منظر حاشمی صاحبہ ہیں ان کا بھی سوال لے لیتے پھر اس کا بھی جواب دیجئے منظر صاحبہ جی سوال کیجئے میں اکثر آپ سنتے رہتی ہوں لیکن ابھی بائی چانس کال ملائی آپ کو مل گئی ہے کیونکہ میں لوگ کے سٹوڈنٹس کو کہاتی بھی ہوں ابھی جو سب سے اہم ہمارے نوجوان بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہر سوال کو فقی کے پسی منظر میں ضرور جیسے شکر دیتے کہ میرا فقہ ہے یہ تو اس کا جواب کیا ہوگا میرا فقہ ہے یہ میرا جواب کیا ہوگا ابھی آپ بات کرے تو یورپ کی سوسائیٹی کی بھی اور باہر جنس ملا کے بہت مالک میں کام دیتے اور میرا جانا بھی ہوا تو وہاں جو میں نے جو سوشل نوم پہ یقین کیا وہ مسلم گنچز سے یا نہیں تھے وہ بہت زیادہ اطلاع میں تھے جو ہماری تعلیمات ہیں ہمارے پیارے نبی آخر زمان میری ماں سے نانی سے جس وقت ان کو یہ کہا گیا کہ خواتین کے لئے مردوں کے لئے پھر اسی ماں نے بیٹے کو بھی پروان چڑھانا ہے اور بیٹی کو بھی پروان چڑھانا ہے اور بیٹی کو کچھ اور سکھا رہی ہے اسلامی ویلیو تو ظاہر ہے آپ اس روپائے کی تو تقسیم ہوگی پھر اس کے بعد آج کے موضی میں بڑا اچھا کام کی آپ مزید انکانی کے لئے ہر چیز آپ کو فکہ کی اس میں تمہارا فکہ کیا ہے تمہارا فکہ یہ ہے جس کا جواب یہ بنے رہا چاہے وہ قانون سے مطالق سوال کر رہے جو مجھے سوڈنٹ ٹھیک سے الاب ہو کے آئی ہیں وہ سٹیٹ کا حصول ہے وہ فرقے کا حصول نہیں ہے ٹھیک یہ بڑا اہم سوال آپ نے مول بھی کون ہوتے ہیں اصول بنانے والے اصول تو اسلام کہ انہوں نے implement کروانا ہے وہ نہیں کروا پا رہے جی منظر صاحبہ ساحل صاحب صاحب قوم یہ ہم شروع سے فرقے میں تھے ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو بریلوی دیوبندی اور شیعہ سنی ہو گئے پہلے براحمہ تھے کھشتری تھے شودرہ تھے یہ تو ہماری کلسٹر کی ایک سیکالوجی ہے نا تو شودر جب مسلمان ہوگا تو پھر اپنے آپ کو براحمہ ثابت کرنے کوشش کرتا رہے گا تو غور سے سمجھیں اس بات کو مسئلہ وہی ہے کہ اپنے آپ کو بچے پیدا کرنے سے پہلے شادی کرنے سے پہلے آپ نبی علیہ السلام کی سیرہ کئی دفعہ پڑ چکے ہوں آپ کو پتہ ہو کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اچھا ہوگیا یہ بات میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دی ہماری پاکستان کی سائکولجی میں ہر انسان کو یہ بتا جاتا ہے کہ جیسے گورے ابھی دو تین سو سال پہلے پیدا ہوئے ہیں بتا نہیں جاتا مگر ہماری سائکولجی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی نئی قوم آئی ہے اور اسے دنیا کو ہر فاتح کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے یہ وہی سائکولجی وہی نسل وہی چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی اسلام کے جوتوں کی طرف بھاگ رہے تھے کہ ہمیں مسلمان کر یہ ہمیں جب تک سمجھ نہیں آئے گی کہ پروفیس نے موڈل کیا دیا تھا پوری دنیا یورپ کھچا چلا آ رہا تھا جب روم کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے خالد ملید کے ساتھ روم کے اس جنرل کے ڈیالاگ سنیں پھر سپین میں جب ہم نے پوری طریقے سے سپین فتح کیا تو اس وقت انگلین کی شہر سال صاحب جو پہلے میری بہن بات کریں تھی اس میں انہوں نے فرقہ واریت ساری سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی بات نات پڑھنا میرے نزدیک بھی غلط نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن کچھ محفلے اس طرح ہوگی جس میں موسیقی اور صرف ہلڑ بازی شامل ہو چکی ہے جس میں صرف لطف ہے جو روح کو موسیقی سے ملتا وہ نات کی ذریعے تسکین لے لیتے ہیں اور وہاں پر علم کی بات نہیں ہوتی مسئلہ پھر آجاتا جو آپ کہہ رہے تھے علماء اکرام کی اپنی غلطی ہے انہوں نے کچھ کیا نہیں تو آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے میں اس طرح دیکھوں گا کہ امن خطاب کی ایک اور صحابہ کے ساتھ ایک دیل تھی کہ میں چونکہ ہم نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں اور میں فلم میں بیٹھنا ہوتا ہے تو پیسے تو ہیں نہیں ہمارے پاس کہ ہم باقی کے گھر میں بھی خرچہ دے سکیں تو ایسا کرو ایک دن تم بیٹھ جائے کرو اور نوٹس لیا کرو اور میں بکری چرال لیا کروں گا اور پیسے بانٹ لیا کریں گے اور اگلے دن میں بیٹھ جاؤں گا اور آپ نوٹس لے لیا کریں یہ امہ بن خطاب کا ایک سٹینڈرڈ مینول تھا اپنے دوست کے ساتھ جو آپ کو صاف صاف بتا رہا ہے کہ جو دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا پھر امہ بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو انہوں نے کس طرح کی لائف گزاری ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس فیض کو نبی الاسلام سے ڈریکل لیتے تھے وہ تو ہم نوہینہ ہم نے میں دو تین فلسفیوں کے پاکستان کے پروفیسر کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کالیج لاہور کے اور ایک دو اور ہیں جو اقبالیات کے اوپر اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں کیا پتا ہوں بھی تو اقبال کو پریزنٹ کرتے ہوئے وہ رومی کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اور انہوں نے جس طریقے سے اقبال کو سمجھا ان کا قصور نہیں ہے سمجھائی ایسے گیا کہ پاکستان کے عمومی طور پر اکیڈیمک لیول کے پر نفسیات میں جب اقبال کا مرد مومن پریزنٹ ہوتا ہے تو وہ صوفی نکلتا ہم تو عمر خطاب تو پورے پورا دن وقتیاں چرا رہے ہیں کہ میں نے پیسے اتنے بنانے کے دو بندوں کے پیسے بنا سکوں کیونکہ اگلے دن میں نے کلاس لینی ہے جا کے اٹین کرنی تو یہ تو صوفی یہ تو دنیا کے اندر پوری طریقے سے وہی بچاروں کا مسائل ہیں وہی ہینڈ ٹو ماؤس لائف ہے ان کی اور اس کے باوجود بھی دنیا پوری کی پوری پیروں کے نیسے آتی اور جس لیول کا زہد وہ پریکٹس کرتے ہیں جو حکمران ہونے کے باوجود بھی امر المومنین ہونے کے باوجود بھی کہ لوگ ان کو پہچان امی تلصفی تھا اقبال نے اگر یہ ورزن دیا ہے تو پھر مجھے تو نہیں چاہیے اقبال کا مرد مگر اقبال نے یہ دین دیا اقبال نے تو جو ہم سوال کریں دنیا داری اور پلس ساتھ دین جو آپ عمر بن خطاب کی ایکزیمپل دے رہے ہیں اچھا آسف صاحب اولپنی سے وہ بھی سوال کریں گے پوائنٹ آپ کا خلیر ہو گئے صاحب مجھے اقبال نہیں چاہیے مجھے عمر بن خطاب چاہیے اقبال اگر عمر بن خطاب کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اقبال ساراںکھوں پر مگر کسر رہ گئی ہے تو میرے پاس کافی ڈیٹا علی بن نبی طالب کبھی اور عمر خطاب کبھی کیا بات آصف صاحب سلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ سلام 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 جو یوٹ ہیں پاکستان کی اور کہا جاتا ہے جو یوٹ ہوتی وہی مستقبل ہوا کرتی ہے کسی قوم کا لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہماری جو یوٹ ہے اس وقت دین سے بلکل دور ہے یعنی کہ اس کے مجھتے ہیں کہ ہماری یوٹ ہے اس کے اندر مختلف نظریات کے نام کے اوپر ہماری یوٹ ہے بلکل بہائے یعنی اور جارہ روی کے شکار ہے لیکن اس بیماری کو کر لیتے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے اس تجویز کیا کس طرح یوٹ کو واپس لیا جائے اور اس کو اسلامی تعلیمات مطابق ان کو کریکٹر بلڈنگ کی جائے تاکہ وہ معاشرے یوٹ کو ٹریک پر لانے کیا بات کریں جی ساحل صاحب ٹائم کم ہے ہمیں کچھ ایسے گھرانے چاہیے کش سینکڑوں میں بھی ہوں تو کافی ہیں جو کہ وہ لوگوں کو ہیرو ڈیکلیر کر رہے ہوں جو مرد مستقبل تو یوت ہی ہوتا ہے مگر آپ خود سوچیں میں تو پیدا بھی نہیں ہوتا جب نواز شریف چیف منیسٹر تھا اور ابھی تک پرائیم منیسٹر کیل رہی ہیں لڑا ہے تو کہاں ہیں ہمارا مستقبل یوت کا میرے مرنے کی عمر آگئی ہے مگر میری پیدایش سے پہلے کیا میرے مرنے کے بعد بھی رہیں گے تو یوت تو مستقبل نہیں لگ رہا اس قوم کا وہ بابی ہیں جو عزل سے پیدا ہوئے اور عبد تک رہیں گے مجھے تو لگتا ہے ان میں سے کچھ محمد بن قاسم کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں اتنے پرانے ہیں اور انہوں نے قیامت بھی خود دیکھنی ہیں اور میرا خیال ہے پتھر بھی پہلے ہی نہیں پڑھیں گے الکاریہ تو یہ تو یوت ہمارا مستقبل کیسے لگے گا جب ہم نے کبھی یوت کو ہیرو بنائی نہیں کسی ایک یوت کی اگزیمپل آئی نہیں دی اس کی انٹیلیکچولیزم میں بھی اس کے کریکٹر کے اندر بھی وہ ایلیمنٹس ہوں کہ جو نبی علیہ السلام کی یاد دلائیں آپ کو امر خطا علی بن اب طالب یاد آئے کہ ہاں یہ دیکھو اپنی پرسنل لائف میں بھی اپنے محلے میں میں لوگ اس کو کہتے ہوں کہ یہ گھر سے باہر آئے تو ہم کو سیف فیل کریں اب اپنے سور طوبہ کی جوائے سنائی تھی دیکھیں اللہ نے ترتیب کیا رکھی ہے کہ وہ پہلے نیکی کرتے ہیں پھر برائی سے رکھتے ہیں پھر نماز ہے پھر وہ ہے اب ہم نے کیا پکے رومی کو کھینچ کے لائیں ہیں نشہ کی گولی کی طرح اور رومی چونکہ پہنچ جاتا ہے تو بندہ کہتا خیر بس نماز لوگوں کو برائی سے رکھنا نبی نے کہا ہاتھ سے رکھو گے پہلے یہ الٹا فلسفہ جو یورپ کہتا ہے کہ نہیں پہلے آپ دل میں برا جانیں گے نہیں نبی نے کہ پہلے ہاتھ سے رکھو گے اب اس کی نوبت تب آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ اگر آپ کی بچی کو کوئی نقصان پوچھانے آئے گا تو آپ دل میں تو نہیں برا جانیں گے آپ ہاتھ ہی رکھیں گے وہاں پہ آپ کو میرا نبی چاہیے ہوتا ہے مگر لوگوں کی بچی کوئی نقصان ہو رہا تو آپ کو رومی چاہیے ہوتا ہے ایسے تو نہیں کام چلے گا نبی اسلام نے تو ایبسلوٹ سائکالوجی بتائیے ایبسلوٹ فلوسفی بتائیے مرد مومین اگر ہونا ہے تو پھر آپ کو ڈسین لینے پڑھیں جو حالی بن ابی طالب نے لیے تھے جو بڑے کڑے ڈسین لگتے ہیں مگر امیر خطاب نے بلا تعمل لیے تھے کون لے گا یہ بھی سوال تھا کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے لے گا یاد رکھئے گا جب تک ہم ہیپینیس آف لائف کے فلسفے کو چیز کرتے رہیں جب تک ایک ہیپی ڈیتھ کی فلوسفی نہیں لے کیا بات دنیا میں وہ اللہ بندہ جو مرتے بے خوش ہوگا وہ اللہ بندہ پیدا کرو وہ اللہ بندہ جو پرسن جیسے بلکی سیدھی اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے آج بلکی سیدھی کا انتقال ہو گیا ایسی بچیاں میری پاکستان کی لڑکیاں پڑی لکھی بلکی سیدھی کی صحبت میں ایک دن بھی نہیں گزار سکی کیوں کیونکہ وہ جینیفر اینسٹین جینیفر لوپیس کی صحبت میں گزار تھی گھر سے سمجھنے اس بات کو جس بندی کو جتنے بھی اور فیلز دیکھ لیں وہ لوگ بچارے اپنے آپ کو موت سے دور بھاگنی کوش کر رہے ہیں اور میرے صحابی اور بلہ کے بردنیزہ بندے موت کا ویٹ کریں اپنے بنائے اپنے مالک سے کم ملوں گا تو جب آپ ہیپی فلوسری پہ آئیں گے تو پوری دنیا آپ پیچھے آئیں اس کے لئے سالل صاحب ایک تو ایڈوکیشن سیکٹر جو ہے ہمارا ستر سالوں سے بڑا بھیک رہا ہے یہ موجودہ جو گزشتہ حکومت اب کی تھی اس نے تھوڑی سی کوشش کی تھی اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں ویگ نظر آئی آپ لیکن پہلی جماعت سیرت نبوی اور وہ سیرت نبوی جس میں کوئی تفرقہ بازی نہ ہو وہ پڑھانی شروع کر دیں تاکہ جب بلوگت یا بارہ سال کا شعوری کا زمانہ تب تک پہنچے تو اس کو پتہ لگ جائے کہ اصل میں محمد مصطفی کی سیرت اور اسلام کی فلوسفی کیا تھی سیرت انہوں نے بھی آپ نے کرکلن دیکھا نہیں وہ سیرت کے آشپکس دکھائیں جس میں عمر مخطاب نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو قضوات نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو کریج چوس لیگی بندہ سیرت کے نام پہ بھی دو نمبری کرے تو پھر تو کانی ختم کر دینی چاہی نا پھر تو ایبسلوٹ سائکالوجی دے دی نا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سپیکٹرم آدھا کیا بہت چیزیں چھپا لی گئیں نبی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ وہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے اندر بہت چیزیں چھپا لیتے ہیں اور نام اللہ کی کتاب کا لوگوں نے آنکھیں بند کر کرنی پھر تو جائے گا اتنا شوق ہے ان کو ہیپی لائف کا ہیپی ڈیتھ فلوسفی اتنی خوبصورت فلوسفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام نے یا حسین علیہ السلام نے کر کے دکھا دی کہ مرنے مرنے کوئی کام نہیں ہے ہم تو بیٹھ کریں کہ کب مجھے میرے مالک سملاقات ہو جب تک ہیں تب تک چاہے سفرنگ آئے چاہے خوشی آئے ہم اسی ہاتھ سے لیں گے جس ہاتھ سے آپ غم دیتے ہیں اسی ہاتھ سے ہم خوشی بھی لیں گے ہمیں کوئی تفریق نہیں نہیں بڑا ہاتھ پھلاتے ہم خوشی کا جیسے ہی مسلمان کہتا ہے کہ میں تقدیر پر ایمان لے آیا اس کے بعد تو یہ سارے کے سارے معاملات خودی پوزٹیو سائکولوجی میں آ جاتے ہیں اب میں کیوں آپ کو یہ بار بار فورس کر رہا ہوں کہ یہ مرنے کے وقت جو خوشی ہے اس کو بچوں کے اندر انگل کلیٹ کریں کیونکہ اس کا اگزیکٹ آپوزٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہزار ہزار سال جینے کی دعائیں مائیں کرتی ہیں سر سر